اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امپروویور فیت میں آپ سب کو خوش آمدید ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لئے تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھالو جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام رزی اللہ وآلہ وسلم اجمائین نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے پھر صحابہ اکرام رزی اللہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے پھن پھناتی ہے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے فرمایا یہ کہہ رہی ہیں کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام رزی اللہ وآلہ وسلم اجمائین کے پاس سالن نہیں ہے حالانکہ یہاں قریب ہی ہم نے شہد کا چھتہ بنایا ہوا ہے وہ کون لائے گا کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیارے علی اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لاؤ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے وہ مکھی آگے آگے اڑتی ہوئی اس گار میں پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر شہد صاف کر کے نیچوڑ لیا اور دوبارہ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائن کھانے لگے تو مکھی پھر آگئی اور پھر بن بنانا شروع کر دیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکھی پھر اس طرح شور کر رہی ہے تو فرمایا میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں میں نے پوچھا وہ تو کڑوے بھی ہوتے ہیں پھیکے بھی ہوتے ہیں اور بد مزا بھی ہوتے ہیں تو تیرے موں میں جا کر نہائی شیری اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایک میر اور سردار ہے جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا میر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ بد مزا اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد بن جاتا ہے سبحان اللہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے میں اس پر دس مرتبہ رحمت فرماتا ہوں سبحان اللہ معاذ سامعین جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پر درود بھیجا کریں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ساتھی موجود بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ